بسم اللہ الرحمن الرحیم مامین اس دعا کے ساتھ آج میں اپنی رسپی کا آغاز کر رہی ہوں آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست رول کی رسپی شیئر کر رہی ہوں آج میں آپ کے ساتھ سیخ کباب پراتھا رول کی رسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس ہے جو سیخ کباب ہے اس کی میں رسپی آپ کے ساتھ اوری شیئر کر چکی ہوں تو آج میں نے یہ سیخ کباب فریزی تھے جو میں نے نکالے ہیں دیکھیں بلکل پرفیکٹ ہیں ویسے اسی طریقے سے ہیں بلکل دیکھیں سوفٹ اینڈ جوسی بلکل ٹوٹے بھی نہیں ہیں میں نے یہ فریز نکال لیں اس لئے سے میں نے نکال لیں تو اس کا میں آج آپ کو پراتھا رول بنا کر دکھاؤں گی جھٹ پر تیار ہو جاتا ہے تو جس کے لئے اس کو ہم سب سے پہلے اس کو فرائی کریں گے اور ہم کیا کیا اس کے ساتھ چیزیں تیار کریں گے میرے ساتھ رہیے گا لاسٹ تک میں نے میدہ لیا اس میں میں نے ون پینچ سالڈ اور تقریبا ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال کے تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے جیسے آٹھا گونتا ہے اسی طریقے سے میں نے گونتا ہے اس کو رکھ دیا تھا تو یہ سٹیک کیا ہے اس کو تو اب یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے کہ اس کے ہم چھو 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 سے بول بنا کر ملکے سے اس کو جیسے پراتھا بناتے ہیں ویسے ہم بنا لیں گے اب ان کو بیل لوں گی بیل کے تو میں ان کو پراتھے بناوں گی دوسرا بھی ہم نے اسی طریقے سے بیل لیں نا اب ہم بلکل اس کو جیسے روٹی ایک تیار کرتے ہیں اسی طریقے سے میں اس کو پراتھا اس کو ہم تیار کر لیں گے بہت ہی سیمپل اتنی جلدی تیار ہو جاتا ہے آپ جائے یہ بچوں کو لنچ بوکس میں بھی اس طریقے سے دیں آپ انچوائے کریں بہت زبریش یہ تیار ہوتا ہے جو ہمارے پراتھے ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ون ٹیبل سپون تقریباً آئل لی ہے اور میں جو کباب ہے ان کو میں ہلکا سا فرائی کروں گی ہاف فرائی تقریباً مارے ریڈی ہیں یہ میں دیکھنے مارے فریز سے تو وہ مارے زبردست ہیں اسی طریقے سے آپ بنا کے رکھے ہوں تو جو مرضی آپ نکالیں اور آپ کوئی بھی چیز آپ اس طریقے سے ان کی ریسپی آپ ان کی کوئی بھی رول پراتھا ہو شوار ماہ ہو کوئی بھی آپ کس طریقے سے ان کو نکال کریں تو آپ ریڈی کر سکتے ہیں ان کے لئے میں کچھ ویجی ٹیبل کی ضرورت ہے جس کے لئے میں نے لیا ہے کھیرہ لیا ہے ٹوماٹر لیا ہے سلاعت کے پتے میں چاہیے پہلے میں ٹوماٹر اور کھیرہ ان کی کٹنگ کر لیتی ہوں اسی طریقے سے میں پھر ٹوماٹر وہ بھی میں لمبائی میں ان کی کٹنگ کروں گی اگر آپ چاہیں تو پیاز ہے اندر وہ بھی ان کی کٹنگ کر کے تو نمک لگا کے تو پھر ان کو ایک چیز ایک سے واش کر کے وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں کباب ہمارے ریڈی ہو گیا اب ہم ہاتھ اسیمبلنگ کی طرف اب یہ دیکھیں ہمارے پراتھے ہیں یہ مارے ریڈی ہو گیا بلکل سوفٹ سے ہیں اب آپ نے جتنے مرضی سپائسی کرنا کر سا ہمیں چیلی گارلک لیے یا ٹومیٹو کیچپ لیے وہ لگا سکتے ہیں میں نے دو کیچپ لیے گرین چیلی ساوس بھی لیے تاکہ سپائسی ہمیں جتنا آپ چاہیں آپ اتنا کر سکتے ہیں اب سلاعت کے پتہ لیے ساتھ ہمیسی کے سے کباب رکھیں گے ٹوماتر رکھیں گے اب ہم اوپر میرنیز بہت ہی زبرس بنا تھا بچوں کو وہ بڑھوں کو سب کو بہت ہی پسند آئے تھا پھر دیکھیں آپ اس طریقے سے بنا کے اب میں اس کو لوں گی بٹر پیپر لے کے اسی طریقے سے میں دوسرا بھی ریڈی کر لیتی ہوں بٹر پیپر لے کے اس کے اندر آپ فولڈ کر لیں تاکہ ایزی لے آپ کو کھانے میں کوئی پریشانی نہ ہو کوئی بھی آپ نے پارٹیکن اس میں بھی آپ تیار کر ریڈی کریں اسی طریقے سے کر کے تو آپ سرب کر سکتے ہیں یہ دیکھیں امیزنگ دونوں سوس ہیں وہ ہم نے ساتھ ہی اس کے ساتھ رکھی ہیں بہت ہی زبردست ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی میتر سے بہت ہی جلدی تیار ہو جاتے ہیں امیزنگ بہت ہی زبردست بنے تھے آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اسی میتر سے ملتے کہ نیکس ویڈیو میں نیکس ریس پی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی